السلام علیکم سید علی محمد اس وقت ہم مجود ہوں مقا میں اور میرے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کبلہ اور خانہ کعبہ مجود ہے اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان شعیش غیر کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو پاکستان کو عمران خان ملا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ پاکستان کا مجید ہے اور النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجید ہے اور اللہ نے اس کو ایک مجید کی صورت پہ آپ کو دیا ہے جو آپ کے ساتھ پہلے لوگ تھے جو پہلے آپ کے پاکستان کو لوٹ رہے تھے گن میں تھے نہیں ہیں آج آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر عمران خان کے حق میں لوگ نکلے ہیں خانہ کعبہ کی قسم ان لوگوں کی قسم یہاں پہ جو بستے ہیں میں وہ کہتا ہوں وہ کہہ رہا ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بندے پر یقین دلایا ہوا ہے اس بندے وہ کرپٹ نہیں ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنا جتنا بھی امانداری سے کام کیا پاکستان غریب لوگوں کو اس نے عزت لوائی ہے غریب لوگوں کو قبولا کہ اپنے ہاتھ پیر جو لوگوں کے آگے نہ پھلائیں یہ فرون ہیں انہوں نے ساری زندگی اپنی جدادیں اپنے کاروبار اپنی ساری زندگی بنائی ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا آج جو جنگ چھڑی ہے پاکستان میں میرکہ اس چیز میں کام یاب ہو گیا لیکن انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دوسری صورت میں پاکستان کے اندر دبائی کے اندر میرکہ کے اندر یوکے کے اندر اور پوری دنیا کے اندر عمران ہان کے حق میں جو نارے لگنے شروع ہو گئے ہیں ریلیاں نکلنے شروع ہو گئے ہیں یہ وہ کچھ لوگوں نے کہا کہ بٹو نہیں بن سکتا یہ بٹو بنے ہی نہ تو اچھا ہے یہ کیونکہ بٹو کے سارے خاندان مارنے والے آج وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں زرداری نے کس کس کو نہیں مروایا یہاں پہ جو بیٹھا ہوا تھا لندن میں بیٹھا ہوا ہے تاو سین اس نے کریچی کو تباہ کیا یا نہیں کیا اور اس طرح کے مافیا کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کے لیڈر چاہیے پوری دنیا کے اگر ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں آپ نے ساری زندگی یس 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 کیا ہے اور انہوں نے دو مور کا نعرہ لگایا آپ نے ہاں کیا ہے تو غیرت اور شرم ہونے چاہیے میں اس وقت موجود ہانا کعبہ میں موجود ہوں میں اس کی عزت کی قسم کہتا ہوں کہ اس طرح آپ کو لیڈر نہیں ملے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج نہیں کل آپ اس سیڑ کے اس کو ہی دیکھیں گے پاکستانیوں کی سیڑہ پاکستانی میں بیٹھا ہوگا یہ کیا وہ پاکستانیوں کی بات کرتا ہے مظلوم لوگوں کی بات کرتا ہے اگر آپ کو نہیں سمجھ جاتی وہی زرداری کا باپ جس نے قائد اعظم کو پاگل کا ہے وہی گجرہ والا ہے کہ مسلم لیک نون کے جنہیں فادمہ جناح کے نشان کو کتیا کے گلے میں ڈال کے روڈوں کے اوپر پھڑایا تھا ان لوگوں پر اللہ کی لانت ہو میں اس وقت انہا کعبہ میں موجود ہوں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو خودت و مان میں رکھے عمران حان کو کیم ڈیم رکھے جو عمران حان کے لیے نکلے ہیں اللہ تعالیٰ اس قبلہ کی خانہ کعبہ کی صالت سے اور اس کے باستے پاکستان کو کیم رکھے ان لوگوں کو کیم رکھے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان ہے کو ہم ہیں صدا سلامت پاکستان تا قیامت پاکستان عمران خان دنلاباد پاکستان دنلاباد